سلام آئین ہمارا عذاب قبول کیجئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں پھر سے دعوت دی ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بدروہ راکیش کمار جی کو اور ان سے ہم بات کریں گے کرونا کی تیسری ویو اس کے بارے میں کہ جو ان کی انتظامیاں ہے کس طرح کے انتظام کر رکھیں انہوں نے اس بیماری کو فیل لے سے روکنے کے لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں تینکیو تو کرونا سے ہی شروع کرتے ہیں جی دیکھئے جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں آرڈرس ایشو ہوئے ہیں کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر کو لے کے کیونکہ اس کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ پریونشن is better than cure کہ اگر ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پریونٹ کریں ہم ایسا کچھ کریں کہ لوگوں کو یہ ہو نہ پائے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک تو پورے شہر میں ہم نے کچھ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں پھر اس کے علاوہ گاؤں میں بھی ہم نے الگ سے پی آرائیز کے ساتھ میٹنگز کر کے جیسے سرپنچز کے ساتھ میٹنگ کر کے وہاں پر بھی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں سرپنچ پٹواری وی ال ڈیو کنسرن جو بھی اس لوکل لیول پہ لوگ ہیں ان کی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو اویر بھی کر رہے ہیں ان کو ماسک بھی دیئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اویر بھی کر رہے ہیں کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے ہاتھ ان کو سینٹائز کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ماسک پہنے رکھیں گے وہ بھی ٹرپل ائر ماسک پہنے رکھیں گے تو اس سے اس بیماری سے ہم بچ پائیں گے تو ہماری ٹیمز جو ہے ٹاؤنز میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا میں خود بھی نکلتا ہوں تسلدار بھی نکلتا ہوں وہ ٹیمز تو ڈیلی ہماری صبح سے شام تک مارکٹس میں ہوتی ہیں یہاں کی بدروہ کے مارکٹس میں اور لوگوں کو اویر بھی کرتی ہیں اور جو نہیں مانتا اس کو فائن بھی کرتی ہیں کیونکہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ایمپلیمنٹ کروانا ہے جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر ہے اس میں ایک تو یہی ہے کہ ماسک پہننے ضروری ہے اور دوسرا گدرنگ کہیں پہ نہ ہو دکانداروں کو یہ مارٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دکان کے سامنے زیادہ جمگھٹا نہ اکٹھا ہونے دیں اور بغیر ماسکے کسی کو بھی دکان پہ لو نہ کریں اور دکاندار جو بھی ہمیں ماسکے بغیر ملتا اس کو ہم کیونکہ ہم نے پہلے دو تین دن تو ہم نے ان کو بڑے اچھے سے مارٹیویٹ کیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دکاندار بغیر ماسکے ہوتا ہے تو اس کو ہم فائن کر دیتے ہیں اچھا یہ بتائیے مجھے کہ میڈیکل فیسلٹیز کی تیاری کس طرح کی ہے دیکھو میڈیکل فیسلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جو ابھی تک کے آنکڑے ہیں ہمارے پاس تو اتنا زیادہ ہمارے یہاں ابھی نہیں ہوا ہے جیسے ہم باہر دیکھتے ہیں جمعوں میں یا پورے جینڈ کے کے ساتھ ہم کمپیر کریں بھدروہ کو یا ڈسٹرک ڈوڈا کو تو ہمارا ابھی جو اتنے کیسز زیادہ نہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیسز نہیں ہیں کیسز آ رہے ہیں اس تعداد میں نہیں ہیں بے شک لیکن کیسز آ رہے ہیں تو اسی ساب سے جو ہمارا ہسپیٹل جو ہماری ال جی ساب کی اوپر سے ڈریکشنز ہیں تو انہوں نے آگے ڈریکشنز دے کے ہمارے ہسپیٹلز کو تیار رکھا ہوا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گے کہ ایک ٹائم تھا جہاں اکسیجن کی کمی تھی اب ہمارے جو ڈوڈا میڈیکل کالج ہے اس میں اکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اکسیجن کے وہیں پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں ایون گندو اور بھدروہ میں بھی اکسیجن کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو میڈیکلی بھی تیار ہیں اور بیڈز جو پہلے سے ہی ہمارے پاس کچھ بیڈز ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ہر بیڈ پہ یہاں لگ بھگ اکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے بھی تیاری ہے اور میڈیکل ٹیمز آپ نے اپنا کام کر رہی ہیں بوسرا اگر ایک اور طریقہ بتایا جائے جو چیزیں بتایا جائیں جیسے آپ نے پوچھا کہ میڈیکلی صاحب سے آپ کتنے تیار ہیں تو میکسیمم لوگوں کو جو ٹارگٹ گروپ تھا ہمارا تو لگ بھگ سب کو ویکسینیشن ہو چکی ہے ابھی جو پندرہ سے اٹھارا کا گروپ تھا تو اس میں بھی لگ بھگ اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے پورا ہونے والا ہے تو ویکسینیشن بھی ہو گئی ہے اگر کہیں کوئی امرجنسی آتی ہے اس کے لئے ہسپیٹل بھی تیار ہیں میڈیکل کالج ڈوڈا میں تو کافی ایکسیجن کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے بھی ایڈنسیشن تیار ہے بوسٹر ڈوز جو سکسٹی پلس جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو لگوانی تھی اس کے لئے تیاری چل رہی ہے جی بالکل تیاری بھی چل رہی ہے اور لگ بھی رہی ہے لگ بھی رہی ہے جس دن سے شروع کیا ہے گورمیٹ نے بتایا ہوا ہے اس دن سے ہمارے ہر جو میڈیکل سینٹرز ہیں وہاں پر جتنے بھی ہمارے سب سینٹرز ہیں وہاں تک ویکسینیشن لوگوں کو لگ رہی ہے اور لوگ سامنے آ رہے ہیں کافی لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے اس میں آچھا تیسٹنگ کا انتظام کس طرح کا ہے ٹیسٹ کرنا ہے لوگوں کو پتا کرنا ہے کون فازیٹو ہے جی بالکل اس میں ٹیسٹنگ کے لئے تو وہ بھی گورمیٹ کی طرف سے کافی یہ ہے کہ جتنے ٹیسٹنگ کریں گے اتنے لوگوں کو آئی سولیٹ کر پائیں گے اور اتنا فیلنے سے بچا پائیں گے تو ٹیسٹنگ ہماری بڑے لیولز پہ ہو رہی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جتنے سب سینٹرز ہیں وہاں پر بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر بھی ٹیسٹنگ کٹس ان کو پروائیڈ کی گئی ہیں سب سینٹر لیول پہ گاؤں میں اس کے علاوہ جتنی پی اچسیز ہیں ہمارا سب سینٹرز ہسپیٹل ہے بدروہ کا وہاں پر بھی ایک ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ناکہ لگایا ہوا ہے ہمارا ایک دو میل پہ وہاں پر جتنے بھی آنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو ٹیسٹنگ کا بھی ایک ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کے طرف سے کہ کتنے ٹیسٹ کرنے ہیں ہم اسی ٹارگٹ کے حساب سے سب لوگوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور ٹیسٹنگ ہو ہسپیٹل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہی ان کو ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو یہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آئیسولیٹ کیا جائے اور اس بیماری کو فیلنے سے رکھا جائے یہ جو ٹیسٹنگ ناکوں پہ ہوتی ہے یہ سب کی ہوتی ہے یا پھر جن کی ویکسین نہیں لگی ہے ان کی ہوتی ہے ہاں میکسیمم لوگوں کی وہاں ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کیوں کہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ سمٹومیٹک ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور کئی لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے ہیں موجود پتہ بھی نہیں چلتا تو سلسلے میں ہوتی ہے بٹ جو ڈریکشنز ہیں ان کو کوشش کیا کرو کہ اگر اسمٹومیٹک کوئی ویکسینیٹرڈ ہیں تو ان کو نہ لگایا جائے وہ ان کی ٹیسٹنگ نہ کی جائے بٹ کئی لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو ٹیسٹنگ ہو بھی جاتی ہے ان کی چلے یہ تو بات ہوئی کرونا کی اب کچھ لوکل ایشیوز ہیں پیچھلے دنوں کافی برباری ہوئی اور برباری کا موسم ہے آگے بھی ہو سکتی ہے تو کافی برف کے دیر ہیں مارکٹس میں بزار میں کچھ گلیاں رہ گئی ہیں تو اس کے لیے تیاری کیسی تھی کس طرح کا کام ہوا دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ جب برفباری اس بار ایک تو دو تین سالوں کے بعد ایسی برفباری ہوئی ہے دو سال سے مجھے بھی تیسرا یہاں ونٹر ہے تو اتنی برفباری پہلی بار ٹون میں ایک فٹ کے قریب برف پڑی ہوئی ہے تو کافی برف پڑی تھی تو اس میں جب آپ کی بات ہے کہ گلیاں کھولنے کی وہ رسٹے کھولنے کی تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹون کا ایریا ہے جتنی بھی آرینڈ بی کی یہاں ٹون کے آس پاس کی روڈز ہیں انکلیوڈنگ جو ہماری چمبہ روڈ ہے تھنالا تک بائیس کلومیٹر تک تو وہ ساری مکینیکل ڈپارٹمنٹ کرتا ہے مکینیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس تین چار مشینیں کھول ہوتی ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ امیجیٹلی پہلے جتنی مین روڈز ہوتی ہیں وہ کھولوا دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پیریفری میں یا جو اندر گلیاں ہوتی ہیں ان میں کھلواتے ہیں اور گلیوں میں مشینیں جاتی نہیں ہیں تو وہاں پر جو یہ منسپلٹی کے لڑکے بیلچون سے یا ان کے پاس جو بھی سادن ہوتے ہیں اس سے وہ برف ہٹاتے ہیں تو میرے حساب سے پہلے مجھے بھی کمپلینٹس آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے سنگل کیا ہوا ہے تو ہم نے وہی کوشش کی تھی کہ پہلے امیجیٹلی دوسرے دن ہم نے سنگل روڈ ساری بدوہ ٹون کی کھول دی تھی سنگل کر کے اس کے بعد پھر جب دوسرے سڑکوں سے وہ مشینیں واپس آ گئی تو پھر اس کو ڈبل کر دیا گیا اس کے بعد پھر سے بھی کہیں جگہوں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے تو اس کو بھی ڈمپرس کے تھو مشین سے اٹھا کے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور کہیں گلیوں میں اگر کہیں رہ گئی ہوگی جو میرے نالج میں نہیں ہوگی ادروائز نکل گئی ہوگی اگر کہیں نالج میں میرے نہیں آئی ہوگی کسی نے لائے ہی نہیں ہوگا تو وہ ہو سکتا وہ رہ گئی ہوگا دیکھیں بیزیس روڈ ہماری اس وقت جو لنک ہے وہ گنپت بزار کی ہے وہ تو کافی پریشانی لوگوں کو اٹھانی پڑی وہاں پہ تھوڑا سا اس نے کلیر کیا آس پاس ڈھیر تھے ٹریفک اتنا زیادہ ہے کہ ایک گاڑی آتی تھی تو دوسری کو نکلنے کی جگہ نہیں ملتی لی اگر پریفرنس دی جائے اس طرح کے راستوں کو پہلے بلکل کلیر کیا جائے ان کو نہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ایسا ہوا ہے ہوا ہے میں نے تو خود ہی بول دیا ہمارے پاس جب مشینیں کم ہوتی ہیں تو پہلے ہم نے سنگل روڈ کھول دیا تھا اس کے بعد جب زیادہ بہار سے مشینیں ہماری تھوڑی فری ہو گئی تو اس کے بعد اس کو ڈبل کیا گیا جو آج گنپت وزار میں دکاندار تھے انہوں نے خود وہ کافی کوششو سے شروع میں کمپلینٹ آئی تھی وہ بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے شروع میں کمپلینٹ آئی تھی کہ انہوں نے دہر سائیڈوں میں کر دے اور ہمارے دکانوں کی اور آ گیا ہے بٹ اس وقت مجبوری ہماری یہی تھی کیونکہ ہمیں فیلال سب کو جوڑنا تھا مطلب جو ہماری لنک روڈ چھوٹی چھوٹی لنک روڈ سی جو ٹون کے ساتھ ان لوگوں کو جوڑتی تھی تو پہلی پریفرنس وہی تھی کہ پہلے ان کو جوڑیں تو اس کے بعد ہی ہم اس کو ڈبل کریں یا اس پوری برف کو وہاں سے اٹھا دیں اب تو مجھ نہیں لگتا ہے کہ وہاں وہ اتنی برف ملے گی مشینز لیمٹڈ ہیں وہ ایک کارن ہے کیونکہ مکینیکل ڈپارٹمنٹ مشین ٹھیک ہے لیمٹڈ ہے جب وہ برف اٹھا رہے ہوں کوئی ان کے ساتھ ہو ان کو بتائے بلکل نہیں ان کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں مکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ایک اے ای ایسسٹنٹ انجینئر ایک جے ای ان کے ساتھ رہتا ہے اور ہمارا میرا تو ہر دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد ان کو پوچھتے ہوں کہاں پہنچے کہاں تک آپ کی پراغرس پہنچی فوٹو گرائپس لیتے ہیں گروپ میں ہم فوٹو گرائپس ان سے لیتے ہیں ویٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں ان پر فوٹو گرائپس لیتے ہیں ایون ڈپٹی کمیشنر صاحب ہمارا ان سے ہر چھ گھنٹے کے بعد ریپورٹ مانگتے تھے کہ کتنی روڈز کھول دی کتنا کیا کھولا اب بھی الویتہ پہلی بار اتنی برف پڑی تھی تو تھوڑا سا ہوگا اچھا ایک اور چیز ہے کشمیر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں انٹیریر ٹونس میں برف گاڑیوں میں ڈال کے پھینک دی جاتی ہے دور تو ہمارے یہاں وہیں ایک طرف بزار سے ادھر اٹھائی تو دوسری جگہ رکھ دی تو بڑا شے بیسہ لگتا ہے جی جی اس طرح کا کوئی یہاں پہ نہیں ہو سکتا بلکہ نہیں یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہم نے کروا بھی دیا جب اینڈ میں جب یہ باقی روڈز کلیر کر دی چمبہ روڈ کیونکہ اس میں ہمارا ایک تھڑا الہ گاؤں ہے بہت بڑا گاؤں ہے تو اس پہ ہم نے مشینیں لگوا کے رات دن ان سے کام کروا کے اس روڈ کو کھلوا دیا تو اس کے بعد جہاں جہاں ہمیں دکھا کے یہاں ڈمپ ہوئے ہیں تو ہم نے کیا کیا تھا کہ مشین سے ڈمپرز میڈلوا کے ان کے ڈمپرز میڈلوا کے اس کو باہر فنکوایا ہے ہاں فنکوا دیا ہے بلکل ایسا ہوا ہے یہاں پر لیکن شروع میں نہیں ہوا میں وہ پہلے ہی مان رہا ہوں کہ شروع میں نہیں ہوا کیونکہ شروع میں پریفرنس وہی رہی تھی کہ لوگوں کو مین روڈ کے ساتھ جوڑا جائے ٹاؤن کے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دو انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ جس دن برف پڑی دوسرے دن تھنالا میں کوئی ایک پرنگنٹ لیڈی تھی پرنگنٹ لیڈی تھی اس کو ہسپٹل لانا تھا تو ہمیں اتنی پریشانی آئی کہ اس کو پالکی میں سرطنگل تک لانا پڑا اور سرطنگل پھر مجھے ایمبلنس بھیج کے اس کو سرطنگل سے وہاں تک لائا تو اس لیے جیسے تھنالا جیسے بڑے گاؤں کو پہلے اس گاؤں کو بھی جوڑنا بڑا ضروری تھا یہ چیزیں کئی بار پھر لیمٹیڈ ریسورسز میں آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے پریشنسز دینے پر اچھا ایک اور چیز کیونکہ ہمارا جو ہے نا سلوپی ہے یہ بدر وٹون ہے کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے جب برب باری گرتی ہے ایک پرٹیکلر پوزیشن پہ گاڑیاں فلز جاتی ہیں اگر ایسی جگہوں پہ تھوڑا سا اس کو صاف کیا جائے نمک وغیرہ ڈالا جائے تاکہ وہ سلوپرینیاں بنیں کیونکہ اس سے بھی بہت پریشانی ہوئی لوگوں کو عام لوگوں کو جیسے یہ لکشمی نارین مندر کے پاس یہ جو ایک سٹیچ ہے یہاں پہ گاڑیاں صبح چڑھ نہیں پاتی ہیں تو اس طرح کی بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ نمک وغیرہ سے یا جو بھی کچھ سپریز وغیرہ جو بھی ہیں آج کل تاکہ وہ جم نہ پائے صبح جی جی بلکل بلکل میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو چھوٹی گلیاں ہیں اندر تو وہاں پر مینسپل کمیٹی کے لئے وہاں ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں مین روڈز کی بات کر رہا ہوں مین روڈز کا بلکل آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے اس میں بھی کوشش کریں گے کہ کیونکہ ایسی بات کہیں میرے نالج میں سچ میں نہیں آئی ہوئی ہے اگر کہیں آئی ہوتی تو کوئی چھوٹی سی بات کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس چیز کو نہیں کیا جاتا تھا چھوٹا سا کتنا نمک لگنا تھا وہ ڈال سکتے تھے ہاں وہ ڈال سکتے ہیں تو آئندہ کے لئے اس چیز کا گھیان رکھتا ہے کیونکہ صبح دس گیارہ واجے تک وہاں یہی مشکل ہوتی تھی کیونکہ وہ کورا لگا ہوتا تھا گاڑیاں چڑھ نہیں پاتی تھی ہاں وہ ہے بھی بہت سلوپی ہے کافی سلوپی ایریا ہے وہ تو اس کو میں خود چیک کر لوں گا اور آئندہ ایسا نہ ہو کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کروا دیں گے جی جی اچھا اس کے علاوہ اسینچل سروسز میں تو سب کچھ ایولیبل تھا تقریبا بجلی کی بات کروں میں تو دو دن ہماری بجلی رکی تھی کیونکہ تیتیس کے بھی جو ہماری آجنی اکھلینڈی سے آتی ہے اس میں کافی پریشانی آئی تھی اور اوپر سے برک پڑے جا رہی تھی تو وہ جو بالکل پیک کا ٹائم تھا دو دن کا تو اس میں لائٹ نہیں آئی تھی حالانکہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایمپلائیز سب چارے وہ رات کو دو بجے تک بھی کام کر رہے تھے ادروائز باقی بجلی پانی راشن کی کہیں کوئی پریشانی نہیں آئی اچھا یہ جو بجلی کی کٹ ہوتی ہے دو دو گھنٹے کٹ دو گھنٹے سروس یہ کب بند ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم اکثر میں لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتا رہتا ہوں جب بھی برہباری سے پہلے بھی ہم ایسنشل ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں ان سے بات کی جاتی ہے تو جیسے بجلی ڈپارٹمنٹ کی بات آتی ہے جی پی ڈی سی ال کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا لوڈ ہے یہاں سردیوں میں لوڈ بہت بڑھ جاتا کیونکہ تھنڈ بہت ہوتی لوگ ہیٹرس لگا دیتے ہیں تو گیزرس لگا دیتے ہیں ہیٹرس لگا دیتے ہیں تو اس سے کافی کنزپشن بڑھ جاتی ہے تو ان کے پاس جو سپلائی ہے وہ تو لیمٹڈ ہے تو اسی کو اس طریقے سے انہوں نے یہ پورے ڈسٹرک کا ایک بناتے ہیں ان کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہیں سے اس کا ایک روٹین بنتی ہے کہ دو گھنٹے بجلی جتنے گھنٹے ان کے پاس جتنے گھنٹے کے لیے ان کے پاس سپلائی ہے اسی کو وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم آئے گی کتنے ٹائم جائے گی البتہ جب گرمیوں کے موسم میں آسانی ہوتا ہے گرمیوں میں کئی بار تو چوبیس گھنٹے بھی بجلی رہی ہے سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بائیس گھنٹے کرتے کرتے اس چوبیس گھنٹے تک بجلی آتی ہے پر سردیوں میں پلائی کم مہین کے پاس اور لوڈ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے پریشانی آتی ہے ویسے اسی بار یہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے میں بھی دھیان نہیں دیا ہم نے کہ پچھلے بار کتنی کٹو تھی دو گھنٹے تو نکل جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے دو گھنٹے تو نکل جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے والا آپ کی بات بالکل صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کبھی ان کا جو سسٹم چل رہا ہے جیسے بجلی کو بچانا بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو اب اس لی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا ڈسٹریبیشن سسٹم ہے اس میں پول نئے لگ گئے ہیں تارے نئے قسم کی لگ گئی ہیں اس میں جو ہوتا ہے ٹرانسمیشن لاس جو ہوتا ہے بڑا کم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کیونکہ یہ جب پورے گاؤں میں یہ چیزیں پہنچ جائیں گی تو اسے شاید ٹرانسمیشن لاس بھی کم ہو اور چوریاں بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ گاؤں میں کون دیکھ پاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ اگر لاسز ہمارے کم ہو جائیں گے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اگلے سال یہ پرابلم نہ آئیں اگر ہمیں آج بارہ گھنٹے کٹوتی ہو رہی ہے تو ہو سکتا چھ گھنٹے پہ ہی اٹک جائے یہ مسئلہ لیکن وہ آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہو جائے گا جس طریقے سے انہوں نے ٹرانسمیشن سسٹم کو اپنا ٹھیک کیا ہے تیتیس کے وی کی بھی لائن اب آ گئی ہے لگ بھگ مجھے لگتا ہے کچھ ہی دنوں میں کرونا پہ کوئی میسیج اس سے بچاؤ کیسے کریں کیسے بچائیں اپنے آپ کو لوگ میری آپ کے مادیم سے لوگوں سے یہی اپیل رہے گی کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے فرسٹ جو فیز آیا تھا کرونا کا سیکنڈ فیز آیا تھا ڈیفرنٹ فیزز دیکھیں ہم نے برے ہر فیز میں ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت اس کو تو جس طریقے سے اس ٹائم میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اسی طریقے سے اس جو تھارڈ ویو کا جو ذکر ہم کرتے ہیں بار بار کے تھارڈ ویو کو ہم روک پائیں ابھی اس طریقے کی تھارڈ ویو یہاں نہیں آ پائی ہے اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے لوگ اگر کوپریٹ کریں گے گورنمنٹ کی جتنی بھی ڈریکشنز گائیڈ لائنز آتی ہیں آرڈرز آتے ہیں ان کو فالو کریں گے کوویڈ اپروپیٹ بیہویئر کو فالو کریں گے ماس پہن کے باہر نکلیں گے سینٹائز ہاتھوں کو کرتے رہیں گے فیزیکل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں گے اور گیدرنگز کو ایوائیڈ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کرونا کو روک پائیں گے اور تھارڈ ویو کو ہم اس طریقے سے یہاں آنے نہیں دیں گے اگر لوگوں کا ساتھ رہے گا تو یہی اپیل ہے اور امید بھی ہے مجھے لوگوں سے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارا دو سال سے ساتھ دیتے آ رہے ہیں اس کرونا کی مہماری سے لڑنے میں اسی طریقے سے آگے بھی ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم اس کرونا کی بیماری کو ہرا پائیں گے جی بالکل جب تک لوگ ساتھ نہیں دیں گے انتظامیاں کچھ نہیں کر سکتی ہیں آپریشن چاہیے دونوں طرف سے راکش مار جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور بہت ہی مفید جانکاری دی ہمارے لسنرز کو آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you